اسلام علیکم آپ کا ہو زبیر فلک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیر کے سنگ آج کے جو بلوگز ہے وہ ہے پھر اگری کلچر کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آپ کی حاضر خدمت ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی دلچسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ آپ کے لیے بہترین ویڈیوز کا انتخاب کرتا ہوں کروپز کا زیادہ استعمال اس لیے کرتا ہوں اس ٹائپ بلوگز بلانے کے کیونکہ ایک تو میں دہاتی علاقے سے بلاؤں کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو اگائی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا ویسے تو ملک زرائی ملک کہلاتا ہے اور ہمارے جو میشت ہے اس کا انحصار بھی اس پہ ہے لیکن انفارچنیٹلی پچھلے چند سالوں سے بلکہ کئی آپ دہائیاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ ہماری روزی روٹی چلتی ہے اور اس کے علاوہ ملک کو جو کسیر ذرہ مبادلہ وہ بھی حاصل ہوتا ہے لیکن انفارچنیٹلی کہ کبھی بھی اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی کوئی سائنٹفک طریقے سے کوئی جدید طریقے سے جس طرح کے دنیا اب اس پہ توجہ دے رہی ہیں بہت سارے ایسے ممالک جو ہماری ذریعت کو دیکھ کے رشک کرتے تھے اور ہم سے سیکھتے تھے کہ اس میں کس طرح امپروومنٹ لانی ہے وہ آج ہم سے بہت آگے ہیں آست کے حوالے سے بھی اور اسے سائنٹفک طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے اور ان کے کسان جو ہیں وہ بھی بڑے خوشحال ہیں لیکن افسوس ہم وہ مقام حاصل نہیں کرسکے لیکن یہ بلوگز رونے دھونے کے لیے بلکل نہیں بنایا گیا اور نہ ہی اپنی کمیوں اور کتائیوں پہ ماتم کرنے کے لیے بلکہ آپ کو مکعی کی فصل کے بارے میں تھوڑی سی اگاہی دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے علاقے میں اب اس کی کاشت بہت زیادہ ہو رہی ہے جو کہ چند سال پہلے نہیں تھی یہ تقریباً چھ سات سال سے میرے علاقے دسٹرک ساہیوال کے جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں پہ تو اس کی کاشت بہت ہوتی تھی لیکن تحصیل چیچہ وطنی اور اس کے ساتھ پی او بس سٹاپ کا سوال میں اس کی کاشت جو ہے وہ بہت کم ہوتی تھی لیکن اب یہ ہے تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ رقبے پہ جو ہے وہ مکعی وہ اپنی دھاک بٹھا چکی ہے اور اپنا مقام بنایا اس نے تو لیکن کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو یقیناً آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس سے اگائی بھی ہو اور جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے گوش گزار ہو سکیں لیکن آپ کے جو کومنٹس ہیں نا وہ بہت کم آتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو میری ویڈیوز اچھی نہ لگتی ہوں لیکن آپ جب بھی کسی کا بھلا کرتے ہیں کسی کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں اس کی بہتری کے لیے تو پھر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کیا جاتا ہے آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ ہم غلط تھے کہاں پہ ہماری ویڈیوز میں کمی تھی کتا ہی تھی تاکہ ہم نیکسٹ اس میں ایمپروومنٹ لائیں اور آپ کے دلچسپی کا جو ہے وہ انصر زیادہ سے زیادہ اس میں پایا جائے یہ مکعی کی فصل ہے جس کے بارے میں اب آپ کو اگاہی دے رہا ہوں مکعی کی فصل جو آج کل کاشت ہوتی ہے مثال کے طور پر فروری مارچ میں وہ اسے کہتے ہیں بہاریہ مکعی بہاریہ مکعی اسے بولتے ہیں کیونکہ جو اس سے پہلے ہوتی ہیں وہ بے موسمی مکعی ہوتی ہیں اور ان کی آس اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جو آج کل کی مکعی ہے جو اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے اس صورت میں کھڑی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ بڑی ہو گئی ہے یا اس سے تھوڑی سی ساری چھوٹی ہے وہ ساری بہاریہ مکعی کہلاتی ہے اور اس کی آس جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ تقریباً ایک سو سے لے کے ڈھیڑھ سو مند ون ففٹی مند کے قریب پر ایکڑ پہنچ جاتی ہے اور اس کی اب جو پرائیس ہے وہ بھی بہت اچھی ہے گورنمنٹ نے اس کی پرائیس بہت اچھی کی ہے ستارہ سو سے لے کے اٹھارہ سرپے پر مند منڈی میں جو ہے وہ اسے بیچا جاتا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ جب تیار ہو جاتی ہے تو جو اس کے تنے ہیں یعنی جو اس کا درخت ہے جو اس کا پودا ہے مکعی کا اسے بطور چارے کے جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جو مکعی کی چھلی ہم بولتے ہیں جسے بھٹا بھی ہم کہتے ہیں اسے پھر جو ہے وہ تھریشر وغیرہ مشین سے نکال کے تو منڈی میں پہنچا دیا جاتا ہے اور کسان جو ہیں وہ اس سے کافی ذریع مبادلہ کماتے ہیں لیکن یہ ہے اس کی اس فصل کی یہ خوبی ہے کہ جو چند سالوں سے پہلے ہمارے علاقے کا کسان بہت میوس ہو چکا تھا اس فصل سے وہ اب بڑا خوشحال ہے کیونکہ اسے بہت کم عرصے میں ایک اچھی فصل ملتی ہے اور اس کا ذریعہ مبادلہ بھی اسے اچھا ملتا ہے یہ تقریباً تین سے چار ماہ کی فصل ہے اسے پکنے میں اور اسے منڈی لے جانے تک تقریباً چار ساڑھے چار ماہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے ویسے یہ نائنٹی ڈیز کی کہتے ہیں لیکن سو سے ایک سو بیس دن جو ہیں وہ اس کے آرام سے لگ جاتے ہیں لیکن آج کل کی جو مکعی ہے اسے کے بارے میں یہی ہے کہ اسے پانی زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے ویسے تو ہر مکعی کو چاہیے لیکن چونکہ گرمی پڑ رہی ہے اور یہ علاقہ ہمارا علاقہ جو گرمی کے حوالے سے کافی فیمس ہے اور چالی سے فورٹی سے فورٹی فائیو جو درجہ حرارت ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے اس لیے اسے ایک تو اسے پانی چاہیے لیکن جس حوالے سے اب یہ کھڑی ہے اسے ہم کہتے ہیں گوب کی صورت یعنی اب یہ تیار ہے ہم اسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نسرن رہی ہے یعنی نسرن رہی ہے یعنی پھول نکال رہی ہے اور جس کے بعد بھٹا تیار ہوتا ہے ہم اسے گوب کی حالت بھی کہتے ہیں یہاں پہ پھر جو ہے اس کی مینٹیننس وہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی عمل ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی خوراک ہے جو آپ کا پانی ہے وہ آپ کی قابلیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کیونکہ اسی سے ہی آپ نے اس کی عوصل لینی ہے تو مکعی کو جب کاشٹ کیا جاتا ہے اس کی زمین تیاری کروائی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ روٹا ویٹر لوگ چلاتے ہیں دو تین دفعہ حل چلائے جاتے ہیں اس کے بعد زمین کو لیول کر کے تو پھر اس کی خالیاں جو ہیں وہ خال ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں اس کے بعد اسے جو لیبر ہوتی ہے وہ اسے لگا دیتی ہے لگانے کے بعد پھر بعد اس میں ڈی اے پی وغیرہ خال جو ہے وہ دو گٹو یا تین گٹو جتنی آپ کی استطاعت ہے یا جتنی زیادہ آپ آس لینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نائٹرو خاد ہے اور پھر یوریا کی خاد ہے تقریباً چھے سے سات بوریاں خاد کی جو ہیں وید ڈی اے پی وہ استعمال ہو جاتی ہیں دو دفعہ اسے دانے دار میڈیسن بھی ڈالی جاتی ہے دانے دار کیمیکل وہ دوائی ہے جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تاکہ اسے سونڈی کیڑے پھپوندی وغیرہ سے بچایا جائے اس پہ دو تین سپریو بھی ہوتے ہیں وہ تیلے کے بھی ہوتے ہیں اور سونڈی کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں لیکن جس صورت میں اب یہ ہو چکی ہے تیار یہاں پہ اسے پھر وہ ان سپریو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ اب اسے ضرورت ہوتی ہے خاد اور پانی کی اور وہ ٹائمنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کرتی ہے تو یہ کافی بڑا پلات ہے تقریباً پچیس اکر پہ مشتمل ہے یہاں کے لینڈارڈ فیملی ہے جنہوں نے یہ کاشت کی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ ہر دفعہ مکعی کی فصل جو ہے وہ ایک سو تیس مند کے قریب یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس دفعہ بھی ان کی یہ فصل بہت اچھی ہے لہرہ رہی ہے اور اس کا کلر جو ہے بہت اچھا ہے اچھا کلر کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ کلر کے حوالے کلر کا جو ہے نا میں نے حوالہ دیا وہ ان دوستوں کے لیے جو اگری کلچر سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہیں یا فصلوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو جو خاد ہوتی ہے یا خوراک ہوتی ہے نا وہ کسی بھی فصل کے کلر کو بہترین کرنے میں جو ہے نا معامل ثابت ہوتی ہے تو یہ ابھی گوب کی صورت میں یہاں پہ چھلی اور بھٹا بھی تیار نہیں ہوا اگر ہوتا تو ہم آپ کو ضرور دکھاتے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم بنائیں گے کچھ دنوں کے بعد تو پھر وہ چھلی جو ہے تیار ہو چکی ہوگی پھر ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں گے لیکن اگر آپ کو وہ معلومات چاہیے ہوں گی اور اس حوالے سے اگر آپ کو دلچسپی ہوگی تو پھر آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ کو اگائی ہو انشاءاللہ بہت جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ تو بہر فالاکتا